اب آئیے علی کی آئیں اللہ 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 علی کی آئیں بول دو قرم مہربانی علی کی آئیں علی کی آئیں علی کی کتنے خوبصورت ہے علی کی کتنے خوبصورت ہے بول دو لیکن ایک معورہ بولوں گا پہلے ایک معورہ بولوں گا بولو نا اجائد ہے سنو سنو محسن انسانیت کی آمد اور اہلِ بیت کا ذکر ہے ایک معورہ ہمارے اندوستان میں اگر کسی کو کسی سے بڑا بتانا ہو کسی کو کسی سے کسی کو کسی سے بڑا بتانا ہو تم کیا کہتے ہیں ارے وہ تو اس کا باپ ہے باپ وہ تو اس کا کیا ہے جیسے کوئی کہنا امیر القادری تم نے فلا مقرر کا سنا وہ سنا دینا اچھا بولتا ہے اس کو چھوڑ اس کو سن وہ تو اس کا بھی باپ ہے مطلب کیا مطلب کیا اس سے بڑا مقرر ہے آپ نے فلا ناظر کو سنا ہاں سنا بہت اچھا بولتا ہے وہ ناظر بگا رہے ہیں اس ناظر کو سن وہ اس کا بھی باپ ہے باپ مطلب کیا نکلا اس سے بڑا ناظر ہے اس بڑا شائر کو سنا ہاں سنا وہ اس کو سن وہ تو اس کا بھی باپ ہے مطلب اس سے بڑا اس سے بڑا شائر ہے باپ کا مطلب اس سے بڑا شائر ہے دیکھو ہماری جماعت میں ایک علم تھے پہلے بتاؤں ایک مقرر ہوا اندوستان میں وہ بہت لوگوں کو تقلیب میں ڈالتا تھا لوگوں کو لڑاتا تھا اس مقرر کا نام تھا حقانی جدہ اور جائے لڑائی لگائے جگڑا لگائے فساد پھیلائے حضور کی گستاغی کریں وہ حقانیوں کو کوئی روک نہیں پا رہا تھا کوئی روک نہیں پا رہا تھا ہماری جماعت کے ایک علم تھے ان کا نام تھا محمد حسین مدوبنی انتقال ہو گیا اللہ رحمت فرمائے باپ ہے باپ اس سے بڑا مکرین ہے اس کو روک لگا دی لگا دی ہے اس کو شکست دے دی اس کو اس کی آگے اس کی کوئی حقات میں رہی تو محمد حسین صاحب کا نام نے گھول کے اور لوگ ان کو پوری زندگی ابو لحقانی ابو لحقانی کہتے رہے ان کو دیکھا بھی ہوگا آپ میں یہ مارا ہے کیا ہندوستان میں کوئی بڑا سخی ہے تو کہا اس وقت اس کا باپ ہے اس سے بڑا سخی کوئی شہر ہے تو اس سے ہی بڑا اس کا باپ اس سے بڑا شہر بات سمجھ میں آئی کی نہیں ہوئی بات سمجھ میں آئی کی نہیں ہوئی آئی نا اب آپ کہتے ہیں حسن کو غلط اگر کوئی پڑے گا تو حسن پڑے گا اور حسین کو کوئی غلط پڑے گا تو کیا پڑے گا حسین یار جن کے نام اتنے خوبصورت ہو ان کی ذات کتنی خوبصورت ہوگی تو لوگوں نے کہا حسن حسین جیسا خوبصورت کوئی نہیں میں نے کہا نہیں ان کا باپ ہے اب بھائی ابو کہوں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے کی باپ کہوں گے تب سے مہورہ سمجھ میں آئے گا اور اللہ وقت پر میں تو نوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ علی کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی مت آپ علی کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی مت اس لئے کہ علی ہی کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علی کا نام جبتا ہے تسبیحوں پر وہ نام جبتے جبتے قلندر بن جاتا ہے جس کو جس کو قلندر علی کا سمجھ میں نہیں آتا اس کو علی کیا سمجھ میں آنے والا ہے اور علی کیا ہے پر دو علی کیا ہے بات ختم کر دو علی کیا ہے سنو علی کیا ہے آپ کہتے ہو نا منور انعبادی جیسا کوئی نہیں میرے انعباد میں تو میں نے کہا علی اس کا باپ ہے باپ علی پر کے بعد ختم کرتا ہوں ہاں بہت شان ہے بڑی لمبی عمر ہے بڑی لمبی عمر ہے بڑی لمبی عمر ہے میں نے کہا اتنی شام ہے نا منور انعبادی کی علی اس کا بھی باپ ہے باپ ہاں میں نے دیکھا تم علی کو پہ نہ جانا چلتی علی کی عظمت سمجھنا چاہتے ہو میں نے کہا تجھے کوئی ایسا بندہ دکتا ہے دنیا میں جو اپنی نماز جنازہ خود پڑھائے ہاں ہاں ہم نے کلیر میں دیکھا علی احمد سامینے کلیری کو تو میں نے کہا نہیں اس کا بھی باپ ہے باپ اللہ اللہ کہا تجھے ایسا کوئی بندہ ملتا ہے ایسا انسان کوئی ملتا ہے تجھے ایسا انسان کوئی ملتا ہے تجھے کہ جس نے سادر کو کھاگر میں سمجھتا ہو کہا وہ اج میرے کا مہیندین ہے میں نے کہا نہیں اس کا بھی باپ ہے باپ اللہ 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 سنو 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 علی بیان کرنے میں سنو سدیک بیان کرتے ہیں تو کھل کے بولتے ہیں عمر بیان کرتے ہیں تو کھل کے بولتے ہیں عثمان بیان کرتے ہیں تو کھل کے بولتے ہیں علی بیان کرتے ہیں تو کھل کے بولتے ہیں اسی لئے ہمارے لئے معاملہ یہی ہے جب ہم سدیک اور عمر کی فضیلت بیان کرتے ہیں امام شافی کہتے ہیں ہمارا تو حال ہی ہو گیا ہے کہ جب ابو بکر کی وزیلت بیان کریں تو ہم لوگوں کو ناصبی اور خارجی دکھنے لگتے ہیں اور جب عوالی بیان کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو رابسی دکھنے لگتے ہیں لیکن نام ناصبی ہے نہ رابسی ہے ہم تو سنی ہے سنی ہے ہم جس کا ذکر کرنے توجہ کرنا چمنا سننا ہم جس کا ذکر کرنے نفاف اور معفل دیکھ کے نہیں کرتے ہم تو شخصیت دیکھ کے ذکر کریں محفل کے چھوٹے بڑی ہونے پر محفل کے چھوٹے بڑی ہونے پر نفاف کے چھوٹے بڑے ہونے پر نفاف کے چھوٹے بڑے ہونے پر نہ محفل دیکھتے نہ نفافہ دیکھتے ہم تو ذات دیکھ کے ذکر کرتے کیوں اس لیے کہ ذات جو خیرات دے گی کسی کی کیا ہو آپ کے کوئی دے سکتا اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرام ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں اس لیے ہم جس کا بھی ذکر کرتے ہیں کھل کھل کے کرتے ہیں مچل مچل کے کرتے ہیں کیونکہ ہم ذکرم بیچ رہے آنے نہیں ہیں ہم اس ذکرم کے وجہ سے اپنی نجار چاہتے ہیں میرے اونگان میرا عنوان مت پھولنا توجہ کرنا کہ جس نے ساغر کو کھانج ایسا بھی بھوکا دیکھا کوئی ایسا کہ جس کو خدا دسمیں دیتے ہیں دیکھ ہی نفعہ ایسا بھی بھوکا دیکھا نہ آا جیران میں عبدالؑد جنانی کو دیکھا میں نے کہا عبدالؑد عبدالؑد میں نے کہا میں نے کہا کہ تُو نے کوئی انسان چودہ سار میں باد الاف شجع دیکھا تُو نے کوئی چودہ سار میں ایسا کوئی باد الاف شجع دیکھا جو گردن کتا کی اللہ کا دین بچائے کہا ہاں وہ بیرائیت میں محصول سانال گازر کو دیکھا میں نے کہا عicate آمی باب 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 ہے باہ اس کے بعد کس کو کس کو کروں کس کو کس کو چھوڑوں کس کا ذکر کروں کس کا انتخاب کروں کہا لینے والا نہیں دینے والا جو دیوہ میں ہے واری سے نیوہ نہیں واری سے بھیوہ اوہ دیکھا تُو نے باہ وہ واری سنی ہے میں نے کہا لیوں اس کا ممام ہے وہ کہا ہاں میں نے کہا کوئی ایسا بھی دیکھا وے سان کے باپ بھی جس کو ماں زندہ شاہ کہتا ہے وے سال کے باپ بھی کوئی کسی کو زندہ شاہ کہتا ہے ایسا بھی دیکھا کہا ہاں وہ ہمارا قutan زندہ شاہ ق우� آتا ہے件 بدیو دین ہے بدیو دین زندہ شاہ被��ا ہیں ان کے وے سال کے باپ بھی لوگ jego ان کو زندہ کہتے ہیں میں نے کہا لیوں اس کا ہوئی باپ رہاہ لا نارای تکنی لا لی لا حریف لا حریف لا حریف نارای تکنی شام بارکت اللہ معربی جباللہ کا سکر کرتے تھے تو پھر انگیں بھی ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے لگتے تھے وہاں ایسے ایسے اللہ سے محبت کرنے والے تھے میں نے کہا علی ان کا بھی باپ ہے علی ان کا بھی باپ ہے اب سب کی باپ بات کرے تو بہت ہوگی آئیے کربلائی میں چلے آتے ہیں کہا جو جوانی نٹانے وہ علی اکبر میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے کہا جو چھے مہینے کے محصوم بچپن کو نٹا کے دین بچائے میں نے کہا وہ کونے کہا لی اس کر میں نے کہا لی اس کا بھی باپ ہے کہا جو انیس سال کی جوانی لٹا کے دین بچائے میں نے کہا لی اس کا بھی باپ ہے کہا کہ جو بانسو کٹا کے دین کو بچانے وہ ہمارے بنو عاشی مباز گاسی میں نے کہا لی اس کا بھی باپ ہے سن لو کہا ہم نے بغداد میں یقوفہ میں ایسی ہستی دیکھی کہ امام آزم جیسا جس کی جوٹیاں سیدھی کرنا ہے ہم کو اعظم رہے گا یا نا اللہ کو سو بار خان میں دیکھنے والا جس کی جوٹی سیدھی کر رہا ہے تو امام اتنا بڑا جوٹی سیدھی کرنے والا ہے تو جوٹی والا کیتنا بڑا ہوگا میں نے کہا کن تھا کہ جعفر صادق میں میں نے کہا لی اس کا بھی باپ ہے اللہ 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 جو دین کے لیے سب لٹا دے سر کٹا دے گھرانہ لٹا دے وطن لٹا دے دونت لٹا دے سب لٹا دے اور سب لٹا کر سب لٹا کر سر کو سجدے میں رکھ کر اللہ سے کہے یہ نے سب دے کر اپنی جام بھی تیرے عوالے کرتا ہو وہ خدا بندے سے خود بوچھے بتا تیری نزا کیا ہے میں نے کہا وہ کون ہے جو قیامت تک دین زندہ کر گیا میں نے کہا وہ کون ہے جو خود دین ہے میں نے کہا وہ کون ہے جو دین کی پناہ ہے میں نے کہا جو کون ہے جو لا الہی اللہ کی پناہ ہے میں نے کہا وہ کون ہے جو لا الہی اللہ کی پناہ ہے میں نے کہا وہ کون ہے جو شاہ ہے جو باب شاہ ہے جو دین ہے دین کو پناہ دینے والا حلمہ بچانے والا دنیا دے لا الہ این اللہ ایسا اللہ اکبر تو لوگوں نے کہا جو دین بچائے اسے حسین کہتے ہیں جو شاہ ہے اسے حسین کہتے ہیں جو بادشاہ ہے اسے حسین کہتے ہیں جو دین کے لیے سب لٹاتا ہے گل لٹایا سر کٹایا حتیٰ کہ اس مقام پہ پہنچا کہ خدا پوشتا ہے حسین بتا تیری رضا کیا ہے اور سر کٹا کر کے جو نرزے پہ قرآن سنائے اس کو حسین کہتے ہیں جس کا سر میں ذنب جائے اسے حسین کہتے ہیں جو اللہ اکبر پوری کائنات کو خیرات دے اسے حسین کہتے ہیں اے دل بگی دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء میں نے کہا یہ حسین کون ہے تو آواز آئی محمد علی جوہر کی قتل حسین حصل میں مرگ یزید ہے اسلام زمدہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہفی چالندری کی آواز آئی انسان کو بے دار تو ہونے میں دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین لوگ حسین کی عظمت کے چرچے کر رہے ہیں حسین کسی ایک قوم کا لیڈر نہیں حسین صریف مسلمانوں کے لیڈر نہیں حسین صریف اللہ اکبر کلمہ پانے والوں کے لیڈر نہیں حسین سب کے لیڈر حسین سب کے قائد حسین سب کے رحمہ بیٹی کی عبرو لٹے گی حسین بچائیں گے غیرتیں حسین بچائیں گی دین مٹنے لگے گا حسین بچائیں گے بھائی بھائی میں اختلاف ہوگا حسین بچائیں گے دین کی عظمت کو واپس سے حسین کی عظمتیں جو ہے وہ دوبالہ کرے گی یہ حسین ہے میں نے کہا حسین کون ہے لوگوں نے کہا حسین جیسا کوئی نہیں حسین بے مثل حسین بے مثل حسین بے مثل حسین بے مثل تو میں نے کہا اس حسین کو جنت ہے وہ حسین کون ہے خواہا وہ حسین بہت بڑائے بے مثال ہے جو نبی کے کندے پہ بیٹھے وہ حسین جس کے لیے نبی سکے تمیل کرتے وہ حسین جس کے لیے نبی حالتِ نماز میں اپنے پیموں کو تراز کرے وہ حسین جس کے لیے نبی جمعہ کا خورمہ چھوڑ کر ممبر سے نیچے آئے اٹھا کے اوپر لے جائے وہ حسین میلے گا لی اس کا بھی ممبر سے نیچے آئے